اسلام علیکم اور بہترین ہماز برائٹ سائٹ آج میں آپ کو یہ لئے چٹ پٹی اور آسان سی فرائٹ چکن کی ریسپی لے کے آئی ہوں بڑا ہی کوئی کمیل آپشن ہے آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو واش کر کے ڈرائی کر لیں گے چکن کے 14 پیس لیے ہیں میں نے اس کے بعد چکن پہ آپ نے اس طرح سے کٹ لگا لینے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو میرینیشن کے فلیورز ہوں گے وہ اندر تک چکن میں جائیں گے اور بہت ہی فلیورفل اور سوفٹ چکن بنے گی دھیان کیجئے گا کہ کٹس بہت ڈیپ نہ لگیں کبھی فرائنگ میں آپ کی بوٹی ٹوٹ جائے اور میک شور کیجئے گا میرینیشن سے پہلے آپ کی چکن کمپلیٹلی ڈرائی ہو میرینیشن میں جو سپائسز جائیں گے اس میں 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ اور 1 ٹی سپون گرہ مسالہ پاوڈر ہے اب یہ سپائسز ہم چکن میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی 3 ٹی بل سپون ویجیٹیبل آئل 1 ٹی بل سپون گارلک پیسٹ 1 ٹی بل سپون سویا سوس 1 ٹی بل سپون ہوت سوس 2 ٹی بل سپون لیمن جوز جائے گا اب ان تمام چیزوں کو آپ نے چکن کے ساتھ اچھی طرح مکس کر دینا ہے جو ہم نے کٹس لگائے تھے انہیں مت بھولیے گا آپ نے فنگر کی مدد سے اچھی طرح ہر کٹ میں جو میرینیشن ہے اس کو لگانا ہے پھر آپ چکن کو کور کر کے روم ٹیمپریچر پہ ایک سے دو گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے آپ چاہیں تو آپ اوور نائٹ بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں اس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا پر میک شور کیجئے گا فرائنگ سے ایک گھنٹے پہلے آپ اس کو نکال کے باہر روم ٹیمپریچر پہ رکھ دیں فرائنگ کے لیے ہم آدھا کپ آئل لیں گے آپ نے پین میں اتنا آئل ڈالنا ہے کہ پین کی بیس اچھی طرح آئل سے گریس ہو اور جب آپ اس میں چکن ڈالیں تو چکن کی جو نیچے کی لیئر ہے وہ اچھی طرح آئل میں ڈپ ہوئی بھی ہو جب آپ کا آئل میڈیم فلیم پہ اچھی طرح گرم ہو جائے تو آپ چکن کے پیس اس میں ڈال دیں گے تیل میں چکن ڈالنے کے بعد آپ 5 منٹ تک اس کو بالکل مت ہلائیے گا ورنہ اس کا مسالہ نکل جائے گا فلیم آپ نے پورا ٹائم میڈیم رکھنا ہے تاکہ آپ کی چکن اندر تک اچھی طرح پک جائے پہلے آپ 5 منٹ ایک سائٹ سے کک کریں گے اس کے بعد آپ اس کی سائٹ چینج کریں گے ہر 5 منٹ بعد آپ اس کی سائٹ چینج کریں گے تاکہ ایک ہی جگہ سے چکن کا کلر بلکل ڈارک نہ ہو جائے تقریباً آپ نے اس چکن کو 15 منٹ ستو ٹوٹل پکانا ہے اس سے آپ کی چکن اندر تک سوفٹ بھی ہو جائے گی اور باہر آپ کا بڑا اچھا چار کول کلر آ جائے گا آپ چاہیں تو انڈ میں اس چکن کو کول سموک بھی دے سکتے ہیں میں کبھی کبھی فورا چینج دے بھی دیتی ہوں پر کبھی نہیں بھی دیتی فلیم کو لو مت کیجئے گا اور نہ ہی اس چکن کو کور کر کے پکائیے گا کیونکہ چکن پھر اپنا پانی ریلیز کر دے گی اور وہ پھر اس طرح کی آپ کی فرائیڈ چکن کی شکل بھی نہیں لگے گی اور نہ ہی اتنا اچھا چار کول اس کا کلر آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا اچھا سا میرا کلر بھی آ گیا ہے اور چکن میری آل موسٹ دن ہے آپ سکویور کی مدد سے چکن کو چیک بھی کر لیجئے گا چکن کو آپ بٹر پیپر پہ اتار لیجئے گا یا کسی سٹرینر پہ تاکہ جو ایکسس آئل ہے وہ نکل جائے مزیدار سپائسی فرائیڈ چکن تیار ہے اس کو اپنے فیورٹ ساوس کے ساتھ انجوائی کریں مجھے کمنٹ سیکشن میں ریسپی کا فیڈبیک ضرور دیا کریں مجھے امید ہے آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھانکیو سو مچ فور ووچنگ ہماز برائٹ سائٹ